سابق پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیئرمن خالد محمود صاحب میں جوائن کر چکے ہیں خالد صاحب بہت شکریہ بولنی اس کے لئے آپ نے وقت نکالا خالد صاحب یہ فرمائیے کہ ظاہر ہے آپ بھی چیئرمنڈ رہے ہیں سارے معاملات کو آپ نے چلایا ہے چیف سیلیکٹر کو جب ہائر کیا جاتا ہے تو اس کا بیک گراؤنڈ اس کے کانفلیکٹ آف انٹرس اس کی ہائرنگ کے وقت اس کو پوسٹ دیتے ہوئے اس کو آفر کرتے ہوئے اس وقت نہیں چیک کیے جاتا ہے خالد محمود صاحب سے ہم رابطہ کرتے ہیں ان تک ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی تو نیر صاحب ذرا اس سوال کا جواب اگر آپ دے سکیں کہ یہ ٹائم آف جس وقت آفر کا ٹائم ہوتا ہے جس وقت آپ پوسٹ پر ہائر کرتے ہیں کسی کو نصیم راجپود صاحب کی طرف یہ سوال رکھتے ہیں تو نصیم صاحب اس پر ذرا آپ کمنٹ کر دیجئے گا کہ وہ اس وقت کیوں نہیں یہ ساری چیزیں چیک کی گئے انزماملک آج سے تو چیف سیلیکٹر نہیں ہے کئی ماہ سے وہ چیف سیلیکٹر ہیں اور وہ کمپنی تین سال سے کام کر رہی ہے سات پلیئرز کو منیج کر رہے ہیں اور زکا شرف صاحب یا سلمان نصیر صاحب کو یہ علم ہی نہیں تھا نصیم صاحب کو آواز آ رہی ہے جی آواز آ رہی ہے خالد محمود صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی آواز آ رہی ہے آپ کا سوال دور آئی ہے جی خالد صاحب یہ جب چیف سیلیکٹر کو ہائر کیا جاتا ہے تو اس وقت اس کا کانفلکٹ آف انٹرس نہیں چیک کیا جاتا کہ وہ کہاں کام کر رہا ہے دوسری وہ جوب کیا کر رہا ہے کہاں کہاں وہ شیئر ہولڈر ہے مجھے نہیں پتا کہ آج کر 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 رہا ہے ویسے تو مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کر 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 اس وقت ہے کہ آج کون کون اس میں ہیں لیکن میں آپ کی بات سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیک ہونا چاہیے پوری چھان بین عطا پتا ہونا چاہیے ہاتھ لیئر یا جو بھی کھلاڑی یا جو بھی ایڈمنیسٹریٹر اس میں انوالف ہو اس کا پوری چھان بین ہونی چاہیے لیکن بزائیت ہی لگتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی اور جو کچھ معلومات آ رہی ہیں اس میں تو یہ لگتا ہے کہ واضح طور پر ایک کانفلکٹ آف انٹرس ہے اور نہ صرف کانفلکٹ آف انٹرس یہ ہے اس کا بزائیت باقیدہ اس کا مظائرہ بھی ہوا ہے اس طرح ہوا ہے کہ جس طرح میڈیا کی خبروں کے مطابق جس طرح نوام الحق نے اپنا پورا پلڑن جو ہے وہ پلیر کے پلڑے میں ڈال کر ان کی مرات اور ان کی میچ پی اور ان کی ریمیونیڈیشن محافظے جو ہیں جس طرح بڑھائے ہیں وہ اب پتہ چلایا ہے کہ ان کا ذاتی بہت بھی شامل تھا جو کہ وہ جو کمپنی ہیں اس میں وہ بھی شامل ہیں تو یہ بہت ہی ناجائز بہت ہی غلط بات ہے اور اس سے زیادہ غلط بات یہ ہوئی ہے کہ اس کی وجہ سے ٹیم میں جو چناؤ ہیں وہ بھی پتہ سر ہوا ہے جو کلاڑی ان کے دڑے کے تھے وہ اس میں شامل ہوئے ہیں کوئی ایسے کلاڑی سے جو نہیں تھے وہ ان کو شامل نہیں کیا گیا اور خاص طرح سے مثلاً حماد وزیم اور اس جیسے کئی کلاڑیوں کا نام دیتنا تھا ہے یہ ایک بڑا سنگین صورتحال ہے بڑی ایک خطرناف سری صورتحال ہے جو کچھ بھی ہوگا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف باکستان کی کرکٹ ٹیم کو بلکہ ملک کو پورے کو اس کا خمیازہ بگتنا پڑ رہا ہے جو خالد صاحب جو نام سامنے آ رہے ہیں سات پلئیرز کا کاج آ رہا ہے کہ پلئیرز ایجنٹ کمپنی ان سات پلئیرز کو مینج کر رہی ہے تو ٹوٹل گیارہ کی ٹیم میں اسے سات پلئیرز ہی اگر کمپنی مینج کر رہی ہے اور پھر ٹیم کی پرفارمنس بھی ہمارے سامنے ایک پہ ایک میچ وہ ہار رہے ہیں تو سوالیاں نشانات تو بہت سے ہیں اور سوالات بھی بہت سے اٹھتے ہیں اور اندام اولاد صاحب نے ویسے تو خیر پروفیشنلزم کا مزارہ کرتے ہوئے اس لئے استفعہ دے دیا ہے کہ میرا استفعہ کے بعد آرام سے تحقیقات کی جا سکے لیکن کیا یہ اچھا ہوتا اگر وہ یہ عہدہ قبول کرنے سے پہلے ہی انکشاف کر لیتے یا اطراف کر لیتے کہ وہ ایسی کیسی کمپنی سے وابستہ ہیں جی یہ کینن ایسے ہونا چاہیے تھا وہ جب اب جو یہ اطراف آپ نے جس کا حوالہ دیا ہے کہ شفاف تحقیقات ہو سکیں تو یہ ان کو جوائن کرنے سے پہلے یہ سارا معاملہ کرکٹ بورٹ کے سامنے رکھ دینا چاہیے تھا کہ میری یہ دلچسپی ہے میرا فلاہ کمپنی میں اتنا شہر ہے تو وہ تو پھر ان کی بات بڑی اچھی ہوتی پھر کرکٹ بورٹ پر ذمہ دار ہوتی کہ اگر وہ سمجھتا کہ یہ خطرناک نہیں ہے ان کو لیا جا سکتا ہے اب تو یہ بات یہ ہے نا جیسے پکڑا جائے کوئی بدلاز اس کے بعد دیان دے کہ اچھا جی میں ہٹ رہا ہوں اب آپ نے جو کرنا ہے وہ تو آپ نے آپ سے بلپا ہٹانے پر ہی بات ہے یہ بالکل یہ قابل قبول نہیں ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب بھی تحقیقات ہوں گی وہ تو خیر جو بھی ذمہ داران ہوں گے سامنے آئیں گے لیکن جیسے ابھی ورلڈ کپ کے میسز جاری ہیں ٹیم کی پرفارمنس پر انتظار کر لینا چاہیے تھا کہ ورلڈ کپ ختم ہو جاتا ٹیم واپس آ جاتی تو پھر یہ ساری کاروائی کی جاتی یہ انکشافات کیے جاتے ویسے ٹیم بھی پرفارمنس ایسی ہے کہ جگہ سائی ہو رہی ہے پاکستان کرکٹ کی اور اوپر سے یہ سارے انکشافات دیکھیں یہ ایسے نہیں ہوا کہ کرکٹ بورڈ نے اس میں کچھ تحقیقات شروع کر دی ہے ہوا یہ تھا کہ جب یہ ٹیم کی کارکرنگی بڑی خراب ہوئی تو ایسا ایسا یہ لوگوں نے چاند بین کرنا شروع کی اور پھر اس کے بعد پتہ لگا کہ صورتحال کچھ فرق ہے کچھ ایک کانپلکٹ اف انٹریسٹ کا معاملہ ہے کچھ کمپلکٹی بنی ہوئی ہے جس میں ساتھ پلئر وابستہ ہے اور وہ سارے ان کے رحم و کرم پہ ہیں وہ جس طرح ملکے جو سوئیتے ہیں اس طرح عمل کرتے جب یہ ساری خبریں آئی ہیں تو اس کے نتیجے میں خرابی اتنی بڑی اور اتنا زیادہ ایک طوفان سا ہوتا ہے کہ مجبوراً ان دمام الحق کو حصیفہ دینا پڑا ہے وہ اس سے پہلے حصیفے کی دمکیاں تو کئی بات دیتے تھے لیکن حصیفہ دمکی دے کے اپنی من مانی جو شرائط سے اس سے پھر دوبارہ کام شروع کرتے تھے اس طرح تو جیسے ہوتا ہے کوئی دھنگے ہاتھوں پکڑے جانے والی بات ہے تو اس لیے وہ آپ اس کو ورڈ کپ سے لنک نہ کریں یہ لوگوں نے خود لنک کر دیا ہے یعنی حالات تو ہیں وہ ایسے ہو گئے ہیں کہ ورڈ کپ کے دوران یہ بات بائیس ہی کرتا ہے یہ بات اس لیے بائیس ہی کرتی ہے اگر ٹیم اچھا کیلتی رہتی تو کسی کا شاعر دیان بھی اس طرف نہ جاتا چونکہ ٹیم بہت ہی خراب دیلی ہے اس لیے لوگوں کی جستجو ہوتی ہے ہر طرف کے لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں نے یہ خبر نکال لی ہے یہ نہیں کہ اس دمام نے خبر نکال لی ہے یہ نہیں کہ کرکٹ بورڈ نے کچھ نکال لی ہے یہ باہر کے سنسل سے یہ خبر آ گئی ہے اب اس کا کوئی علاج نہیں تھا